سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہی ہوں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اب تک کے تقلیق کردہ ٹوپ ٹین انتہائی خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں حیران کن بات ہے کہ یہ تمام ہتھیار بیس وی صدی کی اجادات نہیں ہیں بلکہ کچھ نسخے تو آپ ہزاروں سال پیچھے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو دوستو آغاز ہم ان تین ہتھیاروں سے کریں گے جو کسی بھی فوجی کے ذریعے بڑی آسانی سے استعمال ہو سکتے ہیں تو دوستو کاؤنڈاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور دبالیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو نمبر دس پر جو اپناتا ہے وہ ہے آر پی جی جسے راکٹ پروپیل گیرنیٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو آر پی جی کے ذریعے آپ کندے سے ہی انٹی ٹینک راکٹس فائر کر سکتے ہیں اسے نازی جرمنی کے پیندر فوسٹ کی بنیاد پر خوف زیادہ انٹی ٹینک ہتھیار میں تیار کیا گیا تھا اور اب ایک محدود تربیتی سپاہی ایک سستے اور بالکل سادے آر پی جی کی مدد سے ایک میلین ڈالر کا ٹینک آسانی سے تباہ کر سکتا ہے تو دوستو نمبر نو پر آتی ہے ڈی ایس آر ففٹی جو کہ ایک پوائنٹ فائف او کیلیبر سنائپر رائفل ہے ڈی ایس آر ففٹی ایک بولٹ ایکشن سنائپر رائفل ہے جس میں بڑے پیمانے پر پوائنٹ فائف او کیلیبر بی ایم جی راؤن فائر ہوتا ہے یہ ڈی ایس آر ون پر مبنی ہے جو پولیس شارپ شوٹرز کے لیے ایک سپیشلائز سنائپر رائفل ہے اس کمال کی سنائپر رائفل کے بٹسٹاک میں انٹیگریٹڈ ہائیڈرالیک ریکوائل ڈیمپننگ سسٹم پایا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک انٹیگریل مزل بریک بھی پایا جاتا ہے جو اس کے مزل بلاسٹ کو نہایت کم کر دیتا ہے اسے ہلکے آرمارڈ ملیٹری ویکل میں سراخ کر دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس کی گولی کسی شخص کو لگے گی تو اس کا کیا ہوگا موسیقی اس کے ساتھ نمبر آٹھ پر آتا ہے فلیم تھروئر دوستو فلیم تھروئر کا شمار انسینڈیری ڈیوائسز میں ہوتا ہے یعنی ایسی ڈیوائسز جو بنائی ہی آگ شروع کرنے کے لیے جاتی ہیں فلیم تھروئر خاص طور پر اس دھارے میں آگ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو لمبا اور قابل کنٹرول ہو فلیم تھروئر پہلی صدی اسوی سے پہلے ہی قدیم یونانی استعمال کر چکے تھے جبکہ جدید دور میں زیادہ تر پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے استعمال کیا جبکہ دوسری جنگ عظیم میں اس کا عموما استعمال کیا گیا موسیقی 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 تو دوستو نمبر سات پر آتا ہے شورا گسٹف یہ نام ایک جرمن ایٹی سنٹی میٹر ریلوے گن کو دیا گیا تھا جو توپ خانے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا جسے ریلوے ویگن سے گولی مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسے ایک محاصرے کے دوران فرانسیسی میگنٹ لائن کے مرکزی قلوں کو تباہ کرنے کے واضح مقصد کے لیے ایسن کے قرب نے 1930 کے آخر میں توپ خانے کے طور پر تیار کیا گیا تھا اور یہ اس وقت کے وجود میں سب سے مضبوط قلعہ تھا اسی کے ساتھ نمبر چھے پر آتا ہے نیمیٹس کلاس ائرکرافٹ کیریئر دوستو امریکی نیمیٹس کلاس ایک ائرکرافٹ کیریئر ہے جس کی لمبائی ہزار فٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا جنگی جہاز ہے دوستو اس طرح کے ایک جنگی جہاز کی قیمت ساڑھے چار ارب امریکی ڈالر ہے ایک لاکھ ٹن کا یہ کیریئر اپنے اوپر نوے جہاز رکھ سکتا ہے اور اس پر اینٹی ائرکرافٹ گنز اور میزائل بھی لگے ہوتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے کائمیرا وائرس قدیم خرافات میں کائمیرا ایک جانور ہے جو مختلف جانوروں کے حصوں سے بنا ہوتا ہے جیسا کہ ہپو گریف یا گریفین جو اس وائرس کی بخوبی وضاحت کرتے ہیں اور یہ وائرس دو یا زیادہ سے زیادہ دوسرے وائرسوں کے ڈی این اے کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے راشیاز ایوییشن تھرمو بیرک بومب آف انکریزڈ پاور دوستو روس کے نائب چیف آف روسی جنرل سٹاف ایلنگزینڈر رکشن سے جب ان کے نئے تیار شدہ بم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ زندہ ہے وہ محض بخارات ہیں دوہزر ساتھ میں روسیوں نے کامیابی کے ساتھ ایوییشن تھرمو بیرک بومب آف انکریزڈ پاور کا تجربہ کیا اور اسے جاری کر دیا اور اس کا نام فادر آف آل بامز ف او ای بی رکھا گیا دوستو نمبر تین پر ہماری لسٹ میں آتا ہے آئی سی بی ایم دوستو انٹر کانٹینینشل بیلیسٹک میزائل آئی سی بی ایم ایک بیلیسٹک میزائل ہے جسے اس کے حدف کی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ کم از کم تین ہزار چار سو میل تک کا سفر تیہ کر سکتا ہے اور یہ بنیادی طور پر نیوکلئر ویپنز کی ٹرانسپورٹنگ کے لئے بنایا گیا تھا دوستو آئی سی بی ایم میں ہوای جہاز سب میرینز میزائل سائلوس اور گاڑیوں سے لانچ کرنے کی صلاحیت موجود ہے دوستو یہ ایم ای ڈی کے نظریہ کا لازم جزو بن گئے کیونکہ اس ہتھیار سے اس لچک کی اجازت ملتی ہے جس سے ملک پر دوبارہ حملہ آور ہو کر دشمن کو تباہ کیا جا سکتا ہے جس نے بنیادی طور پر دشمن پر دوسرے حملے کی زمانت دی ہے دوستو دوسرے نمبر پر آتا ہے ایم آئی آر وی دوستو ایم آئی آر وی ایک ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹیبل ری انٹری ویکل ہے یہ بیلیسٹک میزائلوں کے لئے ایک پیلوڈ ہے جس میں متعدد وار ہیڈز شامل ہیں اور ہر وار ہیڈ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہت سے ٹارگٹس میں سے ایک کو نشانہ بنائے جبکہ پرانے زمانے میں وار ہیڈز ایک ہی میزائل پر صرف ایک ہی ایٹمی بم لے جا سکتے تھے اور ایک ہی ٹارگٹ کا نشانہ بنا سکتے تھے موسیقی دوستو اسی کے ساتھ ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے زار بومبا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اس لحے اس جملے کا ہر پہلو زار بومبا پر لگو ہوتا ہے یہ ہاتھیار سوویٹ یونین کا یونائٹیڈ سٹیٹس کے نیوکلئر پروگرام میں مسترد عمل تھا یہ ایک وسیع ڈیوائس ہے جسے ہر چیز کو ختم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ ہی وہ بم تھا جو صرف ایک پر کبھی تماکہ ہوا تھا اور یہ کافی ہو گیا تھا تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دے لئے ڈیزائیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیجئے گا خدا حافظ موسیقی